وفاقی وزیر داخلہ رانا سنہ اللہ نے منشیات اس منگلنگ کیس میں بریت حاصل کر لی دنیا کا پاکستان پر دباؤ ہونا ضروری ہے انڈین وزیر خارجہ اور جانیے گا مردوں میں باپ بننے کی صلاحیت میں کمی کیوں ہو رہی ہے یہ بی بی سی اردو سرویس ہے آسیا انصر سے خبریں سنیے وفاقی وزیر داخلہ رانا سنہ اللہ نے منشیات اس منگلنگ کے کیس میں بری ہو گئے ہیں وزیر داخلہ رانہ سانہ اللہ انصداد منشیات کی عدالت میں دائر درخواست میں استعداد کی تھی کہ ان پر کیس سیاسی بنیاد پر بنائے گیا لہٰذا انہیں بری کیا جائے 2019 میں رانہ سانہ اللہ کو منشیات اس مگلنگ کے کیس میں گرفتار کیا گیا تھا وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ عمران خان کی حکومت نے رانہ سانہ اللہ کے اوپر یہ کیس بنایا تھا قرآن کی قسمے تک کھائیں مگر کوئی ثبوت نہ دے سکے قرآن شریف کے حوالے دیئے اللہ تعالیٰ کے حوالے دیئے کہ رانہ سانہ اللہ نے یہ ہیروین سمگل کی وہ گروہ بنائے گئے وہ گرافکس بنائے گئے جس کو کہا گیا کہ یہ وہ گروہ ہے فیصلہ باد میں جس سے ہیروین لے کر رانہ صاحب فیصلہ باد سے لہور جا رہے تھے اور آج وہی کیس یہ بری کیوں ہے کہ آج ان کے ہیرنگ تھی اور انہوں نے کہا ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے انہوں نے اسی وقت اپنی بریت کی اپلیکیشن ڈالی اور ابھی ابھی انٹی نارکوٹکس کوٹ نے ان کی اناؤنس کر کے ان کو بری کر دیا یہ کسی عدالت میں کوئی ثبوت نہیں دے سکے انڈیا کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے ایک نیوز چینل سے گفتگو کے دوران کہا ہے کہ پاکستان دہشتگردی کو فروغ دینا اس سمیت کسی بھی ملک کا حق نہیں ہے مزید تفصیل دانش حسین سے انڈیا کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے انڈیا نیوز چینل آج تک کے ایک پروگرام میں کرکٹ کے معاملے پر پوچھے گئے سوال کے جواب میں کہا کہ حکومت اس بارے میں سوچتی رہتی ہے کیونکہ ٹورنمنٹ آتے رہتے ہیں اب تک آپ کو معلوم ہوگا کہ ہماری سوچ کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ ہمیں کبھی یہ نہیں ماننا چاہیے کہ کسی بھی ملک کو دہشتگردی پھیلانے کا حق حاصل ہے ایس جے شنکر نے کہا کہ دنیا کا پاکستان پر دباؤ ہونا ضروری ہے اور اس معاملے میں انڈیا کو قائدانہ کردار ادا کرنا ہوگا بنگلہ دیش کے دارالحکومت دھاکہ میں حزب اختلاف کی جانب سے ریلیز نکالی جا رہی ہیں جس میں حکومت سے اقتدار چھوڑنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے مزید تفصیل آزم خان سے بنگلہ دیش کے دارالحکومت دھاکہ میں حکومت محالف احتجاج میں دسیوں ہزار مظاہرین جمع ہو گئے ہیں جس کے باعث شہر میں سیکیورٹی سخت ہے اور مظاہروں کے پر تشدد ہونے کے حدشہ کے بعد شہر کی دیگر سڑکیں سنسان ہیں بنگلہ دیش نیشنلس پارٹی کا حکومت پر الزام ہے کہ وزریعظم شہر حسینہ کی حکومت کے دوران ملکی معیشت اور جمہوریت تباہ ہو چکی ہیں اپوزیشن ارکان پارلیمنٹ نے مصطفی ہونے کی دمکی بھی دی ہے اس بہتلاف دوہزار چوبیس میں ہونے والے عام انتہابات سے قبل ایک غیر جانبدار عبوری حکومت کا قیام چاہتی ہے جبکہ حکومت نے اس مطالبے کو سختی سے مسترد کر دیا ہے چین میں حکومت نے ریاستی دار اور مقام حکام کو اس ہفتے سے کووڈ زوابط میں نرمی لائے جانے کے بعد کسی بھی ایسی سرگرمی سے دور رہنے کی ہدایت کی ہے جس سے کیسز میں اضافہ سامنے آئے مزید تفصیل کاشان اکمل سے چین میں مارکیٹ ریکولیٹری اتھارٹی نے تنبیح کی ہے کہ کووڈ سے متلکہ طبی سامان کی قیمتوں میں اضافہ یا زخیرہ اندوزی نہیں کی جائے حکام نے ٹرانسپورٹ ایجنسیز کے لیے ویکسین، ٹیسٹنگ کیٹس اور دیگر طبی لوازمات کی ہموار ترسیل کو یقینی بنانے کے احکامات بھی جاری کیے ہیں چین میں یہ اقدامات زیرو کووڈ پولیسی میں نرمی کے بعد انفیکشنز کی شراب بڑھنے کے خدشے کے پیش نظر کیے گئے ہیں دوسری جانب چین میں گزشتہ روز مقامی طور پر منتقل ہونے والے تین ہزار سے زیادہ کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں بلوچستان کے علاقے آوران میں بم کے ایک دھماکے میں ایک شخص ہلاک اور ساتھ سخمی ہو گئے ہیں انتظامیہ کے ایک اہلکار نے بی بی سی کو بتایا کہ دھماکہ آوران بزار میں ایک دکان میں ہوا ان کا کہنا تھا کہ ہلاک ہونے والا شخص دکاندار تھا اکسفورڈ اکیڈمی کی ایک نئی تحقیق کے مطابق دنیا بھر میں مردوں کے سپرم کاؤنٹ میں تیزی سے کمی ہو رہی ہے انسانی نسل کو عالمی سطح پر مردوں کی کم ہوتی ہوئی فرٹیلیٹی یعنی بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت میں کمی کی وجہ سے ایک بہران کا سامنا ہو سکتا ہے تو کیا پاکستان بھی اس مسئلے کا شکار ہے پشاور سے تعلق رکھنے والے ماہر تولید صحت ڈاکٹر میر عابد خان نے بی بی سی سے اس حوالے سے بات چیت کی اکثر لوگ تو دو دو تین تین چار چار شادیاں بھی کر لیتے ہیں لیکن اپنا ٹیسٹ نہیں کراتے سب فرٹائل کپلز لے لیں تقریباً ٹوٹی پرسنٹ لوگوں میں صرف مرد کا مسئلہ ہوتا ہے اور ٹوٹی پرسنٹ میں فیمیل کا مسئلہ ہوتا ہے فورٹی پرسنٹ میں تقریباً دونوں کا مسئلہ ہوتا ہے مرد اور عورت اور ٹوٹی پرسنٹ ایسے کپلز ہوتے ہیں جن میں نہ مرد کا مسئلہ ہوتا ہے نہ عورت کا دونوں کے ٹیسٹ ٹیک ہوتے ہیں لیکن پھر بھی حمل نہیں ٹیرتا مطلب کم اس کم زندگی میں ایک دفعہ سکروٹل کا ڈاپلالٹر سانڈ اور سیمنالیسز کرنا چاہیے اگر انفرٹیلٹی ہو بھی جائے تو کپل ٹریٹمنٹ کرنی چاہیے کہ دونوں کو ایک ہی جگہ سے ٹریٹ کریں کسی اچھے انفرٹیلٹی سانٹر سے یہ بی بی سی اور دوسرے سروس ہے اسلام علیکم سامائیں اس نیوز بلیٹن کو سننے کے لیے سکریہ اس طرح کی آنثنٹک نیوز سننے کے لیے آپ ہمارے دوسرے چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ اوپر دیئے گئے آئی بٹن پر چینل کا نیم پر کلک کر کے ریڈائریکٹ ہو سکتے ہیں یا پھر ڈسکرپسن میں دیئے گئے لینک پر کلک کر کے آپ اس چینل پر ریڈائریکٹ ہو سکتے ہیں آپ اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور انثنٹک نیوز سننیے سکریہ بی بی سی گلوبل نیوز بیٹ آپ ہر شب آٹھ بچے سے صبح ایک بچے تک ہر گھنٹے کے بعد ہمارے پارٹنر ایف ایم ریڈیو چینلز پر سن سکتے ہیں دھائی منٹ پر مبنی گلوبل نیوز بیٹ میں انٹرٹینمنٹ، سائنس، ٹکنالوجی اور سپورٹس کے علاوہ ملکی اور بین لقوامی خبریں شامل ہیں گلوبل نیوز بیٹ بلخصوص نوجوانوں کے لیے ترطیب دیا گیا ہے یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سرویس سے سن رہی ہیں انڈیا میں ایک آٹھ سالہ لڑکا کوئے میں گرنے کے بہتر گھنٹے بعد مردہ حالت میں باہر نکال لیا گیا مزید تفصیل زین آفریدی سے انڈیا ریاست مادہ پردیش میں منگل کو پندرہ میٹر زمین کے اندر کوئے میں پھس جانے والے آٹھ سالہ بچے کو نکالنے کے لیے امدادی کاروائیاں جاری تھیں ریسکیو ٹیم نے آکسیجن کی فرامی کے لیے کوئے کے ساتھ متوازی ایک شاف بھی کھو دی تاہم تین روز تک وہ بچے کو نکالنے میں کامیاب نہ ہو سکے انڈیا میں آپ آشی کے لیے استعمال ہونے والے بہت سے کوئے خوشک ہونے کے بعد کھلے چھوڑ دیے جاتے ہیں جو بہت سے حادثات کا سبب بن جاتا ہے حقوق انسانی کے عالمی دین کی مناسبت سے کوئٹہ میں آل پارٹیز کانفرنس کا انقاط کیا گیا جہاں شرکہ نے لا پتہ افراد کی بازیابی کا مطالبہ کیا کوئٹہ سے محمد قازم عمل کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ تمام لاپتہ افراد کو رہا کیا جائے اور اگر کسی پر کوئی الزام ہے تو ان کو عدالتوں میں پیش کیا جائے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سنہ اللہ نے میڈیا سے گفتگ میں کہا ہے کہ نواز شریف سے درخواست کی ہے کہ وہ انتخابی مہم میں خود موجود ہوں غیر مشروط مذاکرات کے لیے پی ڈی ایم کی لیڈرشپ جو ہے وہ تیار ہے عارف علوی صاحب جو ہے وہ بیچ میں ایک کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میہ نواز شریف صاحب سے پارٹی نے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ آئندہ جو انتخابی مہم ہے اس میں جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہوں وہ پارٹی ٹکرز کا فیصلہ کریں وہ پارٹی منشور جو ہے اس کا اعلان کریں اور اس ریکویسٹ کو میہ نواز شریف صاحب نے ایکسپٹ کر لیا ہے اور اب کھیلوں کی خبریں پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ملتان میں جاری دوسرے ٹیسٹ میچ میں دوسرے دن کا کھیل اب سے کچھ دیر قبل ختم ہوا تو انگلینڈ نے اپنی دوسری اننگز میں پانچ وکٹوں کے نقصان پر دو سو دو رنز بنائے تھے پاکستان کی جانب سے بولرز نے ایک مرتبہ پھر اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا پاکستان کی جانب سے اس میچ میں ڈیبیو کرنے والے سپن بولر ابرار احمد نے پہلی اننگز میں انگلینڈ کے ساتھ کھلاریوں کو پیویلین کی راہ دکھائی تھی اور اب آج انگلینڈ کی دوسری اننگز کے دوران بھی ابرار نے دوسرے دن کے کھیل کے اختتام تک تین کھلاریوں کو آؤٹ کیا انگلینڈ نے اس میچ میں پہلی اننگز میں سات وکٹوں کے نقصان پر پانچ سو گیارہ رنز بنائے اور اننگز ڈکلیئر کی جس کے جواب میں پاکستان کی جانب سے بیٹنگ آرڈر کی پرفومنس غیر تسلی بخش رہی اور پاکستانی ٹیم نے پہلی اننگز میں دوسرے دو رنز بنائے اور اس کے تمام کھلاری آؤٹ ہوئے انڈیا کی کرکٹ ٹیم ان دنوں بنگلہ دیش کے دورے پر ہے جہاں انڈیا نے بنگلہ دیش کو جیتنے کے لیے ونڈے میچ میں مقررہ پچاس اوورز میں جیتنے کے لیے چار سو نو رنز کا حدف دیا ہے انڈیا کے اس پہاڑ جیسے حدف میں نمائیہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا اشان کشن نے جنہوں نے ایک سو اکتیس گندوں پر دس چھکوں اور چوبیس چھکوں کی مدد سے دو سو دس رنز بنائے ان کا ساتھ دیا ویرات کولی نے جنہوں نے ایک آنوے گندوں پر دو چھکوں اور گیارہ چھکوں کی مدد سے ایک سو تیرہ رنز بنائے انڈیا کے چار سو نو رنز کے تاقب میں بنگلہ دیش کی اننگز جاری ہے ویسٹ انڈیز اور آسٹریلیا کے درمیان ایڈی لیڈ میں دوسرا ٹیسٹ میچ جاری ہے جس کے تیسرے دن ویسٹ انڈیز نے اپنی دوسری اننگز کا آغاز کیا ہے اس سے قبل آسٹریلیا نے اپنی پہلی اننگز میں پانچ سو گیارہ رنز بنائے اور ساتھ وکٹوں کے نقصان پر اننگز ڈیکلیئر کی جس کے جواب میں ویسٹ انڈیز نے اپنی پہلی اننگز میں دو سو چودہ رنز بنائے اور اس کے تمام کھلاڑی آؤٹ ہو گئے جس کے بعد آسٹریلیا نے اپنی دوسری اننگز میں چھ وکٹوں کے نقصان پر جس میں مراکو کا مقابلہ پورتگال اور انگلینڈ کا مقابلہ فرانس سے ہوگا اور اب موسم محکمہ موسمیات کے مطابق آج ملک کے بیشتر علاقوں میں مطلع جزوی طور پر عبر آلود اور سرد رہے گا تاہم بالائی خیبر پخت انخواہ، گلگت بلتستان اور کشمیر میں چند مقامات پر ہلکی بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برفباری کی پیشکوئی کی گئی ہے پنجاب اور سن کے میدانی علاقوں میں صبح کے وقت تھن پڑھنے کی توقع ہے اتوار کی روز بھی ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم کی ایسی ہی صورتحال برکرہ رہنے کی پیشکوئی کی گئی ہے آج کم سے کم درجہ حرارت زیارت میں منفی پانچ کالام منفی چار گوپس منفی تین ہنزہ اور مالم جببہ میں منفی ایک ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا یہ بی بی سی اردو سروس ہے موسیقی